آج کی کہانی ہے جگڑالو حورت کا علاج یہ ویلیم شیخ سپیر کے مشہور پلئی ڈیمنگ آف در شروع کا ترجمہ ہے کردار ببتستہ پیڈوہ کا ایک امیر آدمی لڑاکی کیتھرین اور بیانکہ ببتستہ کی بیٹیاں ہرتنشیو اور لسنشیو بیانکہ سے شادی کی امیدوار پیٹروشیو لڑاکی کیتھرین سے شادی کا امیدوار ونسنشیو لسنشیو کا باپ بہت عرصے پہلے کا ذکر ہے اٹلی کی ایک خوبصورت شہر پیڈوہ میں بہت مالدار شخص ببتستہ نامی رہتا تھا اس کی دو بیٹیاں تھی بیانکہ اور کیتھرین بیانکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی تھی وہ بہت نرم مزاج رحم دل اور خوش اخلاق تھی کیتھرین بھی اپنی بہن کی معنی خوبصورت تھی لیکن مزاج اور احتاط کے لحاظ سے اس کا بلکل برقس تھی وہ بہت جگرالو بد مزاج زبان دراز اور سخت طبیعت تھی اس کی زبان درازی سے سب ہی خوبصورت رہتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے کیتھرین ببتستہ کی بڑی بیٹی تھی ببتستہ اس کی عادتوں اور مزاج کی وجہ سے اس خیال سے ہر وقت پریشان رہا کرتا تھا کہ اس سے کوئی بھی شادی نہ کرے گا بیانکہ سے شادی کے خواہشمن لوگ کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن بد مزاج اور جگرالو کیتھرین سے شادی کرنے کے لئے کوئی بھی تیار نہ تھا آخر کار ببتستہ نے ایک منصوبہ بنایا شادی بیانکہ سے پہلے ہوگی اس پر بیانکہ سے شادی کی امیدواروں نے فوراں ہی ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دی جو اس جگرالو کیتھرین سے شادی کرنے کی حمد رکھتا ہو اٹلی کے ایک اور شہر ویرونہ میں ایک بہت امیر اور خوشباش نوجوان پیٹریشیو رہتا تھا اس کے باپ کا حال ہی میں انتخال ہوا تھا اور اس نے پیٹریشیو کے لئے بھاری جائداد اور مال و دولت چھوڑا تھا پیٹریشیو چاہتا تھا کہ وہ اب دنیا کی سیر کرے اور اپنے لئے ایک اچھی سی بیوی تلاش کرے چنانچہ وہ سفر کرتا ہوا پیڈوار جا پہنچا وہاں اس کا ایک دوست ہورنٹیشیو رہتا تھا ہورنٹیشیو بیانکہ سے شادی کرنا چاہتا تھا پیٹریشیو نے اس سے کہا کہ وہ خود بھی اپنے لئے ایک بیوی کی تلاش میں ہے اس پہ ہورنٹیشیو نے فوراں ہی کیترین کا خیال آ گیا پیٹریشیو ایک بہادر اور مضبوط ارادے کا مالک شخص تھا وہ کیترین کو کابو میں کر سکتا تھا وہ زندہ دل خوشباش اور تھنڈے مزاج کا آدمی تھا اس کے ساتھ ہی وہ ہوشیار اور ذہین بھی تھا اس لیے یہ این ممکن تھا کہ وہ کیترین جیسی بدمزاج لڑاکہ اور تیز طبیعت والی بیوی کو درست کر دے پس یہی سوچ کر ہورنٹیشیو نے پیٹریشیو کو نرم مزاج اور شگفتہ طبیعت بیانکہ کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے باپ ببتستہ کی یہ شرط ہے کہ جب تک بڑی بہن کیترین کی شادی نہیں ہوگی بیانکہ کی شادی نہیں ہو سکے گی ہورنٹیشیو نے پیٹریشیو کو کیترین کے بارے میں بھی سب کچھ تفصیل سے بتایا کہ وہ کتنی تیز مزاج لڑاکہ اور جھگڑالو ہے پیٹریشیو کو ہورنٹیشیو کی بات سنن کا بہت لطف آیا اس نے اس وقت ایک فیصلہ کر ڈالا میں کیترین سے شادی کروں گا اس نے کہا وہ جیسی بھی ہے تم دیکھنا وہ تھوڑی ہی مدت میں بلکل بدل جائے گی پھر وہ ہورنٹیشیو کو لے کر ببتستہ کے گھر گیا تم کہنا کہ میں ایک موسیقار ہوں اس نے ہورنٹیشیو سے کہا تم کیترین کو موسیقی کا سبق دینا جبکہ میں اس کی آداد ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا اس طرح تم اور میں مل کر اس جھگڑالو لڑکی کو صدھار لیں گے ببتستہ کے گھر جا کے پیترشیو نے اس سے پوچھا کیا آپ کی کوئی بیٹی کیترین ہے جو بہت خوبصورت اور نیک فطرت ہے ہاں کیترین میری بیٹی ہے ببتستہ نے کہا میں ویرونہ کا رہنے والا ہوں جناب پیترشیو بولا میں نے آپ کی بیٹی کیترین کی خوبصورتی اور نیک سیرتے کے بارے میں اتنا کچھ سنا ہے کہ میرا دل اس سے شادی کی خوائش پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس دوست کو کیترین کی محصیفی سکھانے کی اجازت دے دیں یہ تمہاری بہت مہربانی ہوگی ببتستہ بولا اور اس نے فوراں ہی اور تنشیو کو کیترین کے پاس بھیج دیا اس کے بعد اس نے پیترشیو سے کہا لیکن تم نے میری اس بیٹی کے بارے میں جو کچھ سنا ہے غلط ہی سنا ہے وہ اس قابل نہیں کہ تم جیسے نوجوان سے شادی کر سکے وہ جیسی بھی ہے میں اس سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے پیترشیو نے کہا لیکن آپ سچ سچ بتائیے کیا آپ مجھے اپنا داماد بنانا نہیں پسند کرتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو میں اپنا داماد بنا کر مجھے بہت خوشی ہوگی ببتستہ نے کہا لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تم کہاں کے رہنے والے ہو تمہارا نام کیا ہے پھر جب ببتستہ نے اس کا نام سنا تو اسے یاد آیا کہ پیترشیو کا باپ تو اس کا گہرہ دوست رہ چکا ہے اس نے نہائیت گرم جوشی سے اسے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا لیکن ساتھ ہی اس نے اس شبہ کا بھی اظہار کیا کہ شاید کیترین اس کے لئے ایک اچھی بیوی ثابت نہ ہو سکے گی اور اسے خوش نہ رکھ سکے گی اس کی تیز زبان سے تو ببتستہ بھی بہت زیادہ خوف زیادہ رہتا تھا مجھے اپنی بیٹی کی تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں اس نے پیترشیو سے کہا لیکن بہتر ہے کہ پہلے تم اسے اچھی طرح سے دیکھ پھرک لو اس سے ملاقات تمہارے لئے ہرگز خوش غوار ثابت نہ ہوگی اس کا مجھے یقین ہے اسی وقت ہرسٹینشو دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس کے سر پر ایک زخم تھا جس سے خون بہ رہا تھا اور اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا کیا بات ہے یہ زخم کیسا ہے تمہارے سر میں تم اتنے خوف زدہ کیوں دکھائی دے رہے ہو کیا میری بیٹی تمہارے لئے ایک اچھی شاکت ثابت نہیں ہوئی ببتستر نے پوچھا آپ تو اپنی بیٹی کو فوج میں مرتی کروا دیجئے وہ صرف ایک اچھی سپاہی ثابت ہو سکتی ہے اور ترچو نراضی سے بولا میں نے کیترین کو ٹھیک طرح سے ستار بجانا سکھانے کی کوشش کی اس میں وہ غصے میں آ گئی اور اس نے وہی ستار میرے سر پر دے مارا اس کے بعد اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سخ ملاہیں سنائی پتریشو کے تمام قصہ سن کر بہت مزہ آیا اور وہ زور زور سے قیقہیں لگانے لگا وہ واقعی ایک بہادر لڑکی ہے وہ بولا مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں پھر اس نے ببتستر سے کہا کہ وہ کیترین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کیا اس کی اجازت ہے ببتستر نے ہورتنشو کو بیانکا کے پاس بھیج دیا جو اس کے لئے کیترین کے مقابلے میں ایک بہتر اور اچھی شاگر ثابت ہو سکتی تھی اور خود کیترین کو لانے چلا گیا پتروشیو کمرے میں تنہا رہ گیا اور اس لڑاکو اور تیس مزاج لڑکی کا سامنا کرنے کی تیاری کرنے لگا اگر اس نے مجھ سے بجزبانی کی اور مجھ پر چیخی چلائی تو میں اس سے کہوں گا کہ اس کی آواز بہت پیاری ہے اور وہ کسی بلبل سے زیادہ اچھا گاتی ہے اس نے سوچا اگر اس نے غصے سے اپنا چہرہ بگاڑا اور ماتھے پر تیوریاں ڈالی تو میں اس سے کہوں گا کہ تو کسی صبح کی کھلے گلاب کی ماند حسین دکھائی دے رہی ہو اگر وہ کچھ بولی تو میں اس سے کہوں گا اس کی آواز کتنی پیاری ہے اور وہ کتنی اچھی باتیں کرتی ہے اگر اس نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا تو میں اس کا یوں شکریہ آدھا کروں گا گویا اس نے مجھے اپنے گھر میں ایک ہفتے تک ٹھہڑنے کی اجازت دے دی ہو اگر اس نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ شادی کا کوئی دن تیہ کر دے اتنے میں بد دماغ کیترین کمرے میں داخل ہو گئی وہ اس وقت بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون شخص ہے جو اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا پیٹریشو نے بڑی گرم جوشی اور خوشمزادی سے اس کا استقبال کیا سب بغیر کیٹ یہی ہے نا تمہارا نام میرا نام کیترین ہے خبردار جو تم نے مجھے کیٹ کہا کیترین غصے سے بولی تم جھوٹ بولتی ہو تمہارا نام کیٹ ہی ہے خوبصورت کیٹ یا پھر لڑا کا کیٹ پیٹریشو بولا تو دنیا کی سب سے خوبصورت کیٹ ہو تمہاری خوبصورتی تمہاری نیک سیرتی تمہاری رحمدلی اور نرمزاجی کا شہر شہر شہرہ ہے اور میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ تم سے شادی کی درخواست کروں تمہاری یہ جرت کیترین چلا کر بولی نکل جاؤ فوراں اس گھر سے لیکن پیٹریشو وہیں جمع رہا پکارتی رہی لیکن پیٹریشو یوں ظاہر کرتا رہا جیسے وہ کچھ بھی سننا رہا ہو اسے غصہ بھی نہ آ رہا تھا بلکہ وہ برابر اس کی تعریف کرتا رہا کہ وہ کتنی اچھی ہے کتنی خوبصورت ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جھگڑالو زبان دراز اور گستاف قسم کی لڑکی ہیں بلکل جھوٹے ہیں وہ کہنے لگا اچھی کیٹ تم چاہو یا نہ چاہو میں ضرور تم سے شادی کروں گا تمہارے والد نے مجھے اس کی اجازت دے دی ہے میں تمہیں لڑا کا کیٹ سے ایک نرم دل و نفیز مزاج کیٹ بناوں گا میں تمہیں بالکل بدل کر رکھ دوں گا لو وہ آ گئے تمہارے والد دیکھو انکار ہرگز نہ کرنا میں ہر صورت میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنی بیوی بناوں گا جب ببتستہ اندر آئے تو پیٹریشو نے اس سے کہا کہ اس نے اور کیترن نے تیع کیا ہے کہ اقلی اتوار کو ہماری شادی ہو جانی چاہیے سے اپنے پاؤں زمیوہ پٹختے ہوئے بولی پھر اس نے ایک پاگل آدمی سے شادی کی منظوری دینے پر اپنے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا باپ نے جواب میں کچھ کہنا چاہا تو اسی وقت پیٹریشو نے آگے بڑھ کر اس کا مو بند کر دیا آپ اسے کچھ مت کہیے اس نے ببتستہ سے کہا یہ آپ کے آتے ہی یوں ہی کیخ نہ چلانے لگی ہے ورنہ جب ہم اس کمرے میں اکیلے تھے تو یہ مجھ سے نہایت خوش اخلاقی اور نرمی سے باتے کر رہی تھی یہ مجھ سے شادی کو بالکل تیار ہے اس نے مجھ سے بہت پسند کیا ہے اور میری بہت تعریف کی ہے پھر وہ کیتھرن کے طرف مڑا اچھا کہ اب میں امدہ کپٹے اور زبرات خریدنے وینس جاتا ہوں آخر اگلی اتوار کو ہماری شادی ہے نا کیتھرن اس کی چلاکی پر عجیب و غریب باتوں اور رویوں پر اتنی حیرزدہ تھی کہ اس سے کچھ بھی نہ کہا جا سکے اتوار کے دن ببتستہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی میں شاندار دعوت کے انتظام کیا اس میں بے شمار لوگ مدو کیے کیتھرن اس دن برے موڈ میں تھی اسے بہت غصہ آ رہا تھا وہ بہت چچڑی ہوئی جا رہی تھی لیکن پھر بھی اسے اپنی شادی کے لیے امدہ کپٹے اور زبرات پہننے پڑے سب مہمان آ چکے تھے لیکن پٹریشو ابھی تک نہ پہنچا تھا مہمان اس کے نہ آنے پر آپس میں سرگوشیں کرنے لگے تھے کیتھرن غصہ سے چیختی چلاتی کبھی ایک کمرے میں جاتی تھی کبھی دوسرے کمرے میں اسے پٹریشو پر بہت تیش آ رہا تھا جس کی وجہ سے مہمانوں میں اس کا مزاق ہو رہا تھا مجھ سے کبھی شادی کرنا ہی نہ چاہتا تھا وہ غصہ سے بولی اس نے اپنی باتوں سے مجھے بے وقوف بنایا ہے سب لوگوں کو بھی یہی یقین تھا کہ پٹریشو ہرگز نہ آئے گا مگر وہ آ ہی گیا وہ ایک ایسے گھوڑے پر سوار تھا جو بہت مرحل اور بھوڑا سا تھا اور بہمشکل چل ہی پا رہا تھا پٹریشو کا اپنا ہلیا کسی فقیر جیسا ہو رہا تھا وہ پھٹے پرانے میلے سے کپڑوں میں ملبوس تھا اس کی کمر سے ایک زنگ آلو ٹوٹی ہوئی تلوار لٹک رہی تھی اس کا ملازم بھی اس کی مانن پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا مہمان پٹریشو کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں پٹریشو چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور چلا کر بولا کہاں ہے کیٹ کہاں ہے میری بیوی ببتستہ پہلے ہی پٹریشو کے دیر تک نہ پہنچنے بہت پریشان تھا اب اس نے جب اس کا ہلیا دیکھا تو اسے بہت کوفت اور شرمندگی ہوئی وہ اس کی طرف بڑھا اور بولا کیوں صاحب یہ کیا حرکت ہے اتنی دیر سے کیوں پہنچے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ آج تمہاری شادی کا دن ہے پھر اس نے پٹریشو کو اندر جا کر اپنا لباس تبدیل کرنے کو کہا مگر پٹریشو نے ایسا کرنے سے سختی سے انکار کر دیا اور بولا کیٹ مستشادی کر رہی ہے میرے کپڑوں سے نہیں اسے سمجھانا بجانا بلکل بیکار ثابت ہوا اور چاروں نہ چار کیترین کو گرجا گھر جانا پڑھا شادی کی رسومات کے دوران پٹریشو عجیب مزہکہ خیز حرکتے کرتا رہا اس نے پادری کو اس زور سے جڑکا کہ اس کے ہاتھ سے کتاب نیچے گر پڑی پھر جب وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو پٹریشو نے اسے ایک لات رسید کر دی وہ ہر کسی پر چیختہ چلاتہ رخصے سے پیر پٹختا رہا کیترین اسے دیکھ کر ڈرتی رہی حالانکہ وہ اپنی عمر میں کبھی کسی سے نہ ڈری تھی جب شادی کی تمام رسومات ادا کی جا چکی تو پٹریشو نے اچھی آواز میں گلاس شراب طلب دی اور آدھی خود پی کر باقی شراب پادری کے چہرے پر پھینک دی مجھے اس کی داڑی بہت کمزور اور بھوکی معلوم ہو رہی تھی وہ قیقہ لگاتا ہوا بولا اس لئے میں نے سوچا کہ شاید شراب اس کی بھوک مٹا دے اور یہ موٹی ہو جائے بڑی مشکلوں سے کیترین نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے باپ کے گھر واپس چلنے پر آمادہ کیا لیکن پٹریشو نے اس سے کہا کہ وہ شادی کی دعوت کے لئے وہاں ہرگز نہ رکے گا اگر یہ دعوت ہماری شادی کی دعوت ہے تم اس کے لئے تو رکھی جاؤ کیترین نے اس سے کہا ذرا خیال تو کرو اگر ہم اس دعوت میں شرکت کیے بغیر چلے گئے تو ہمارے مہمان کیا سوچیں گے لیکن پٹریشو نہ مانا اسے کسی کی بھی پرواں نہ تھی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رک جاؤ کیترین نے التجا کی پٹریشو نے اس کا جواب یہ دیا کہ اپنے نوکر کو گھوڑے لانے کا حکم دے دیا اس پر کیترین آگ بگولہ ہوٹی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو چلے جاؤ وہ چلا کر بولی دروازہ کلا ہے لیکن میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی نہ آج نہ کل بلکہ کبھی بھی نہیں اوکیٹ نراز مت ہو پٹریشو بولا کیوں نہ ہوں کیترین تنک کر بولی میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں رکو اور جب تک میں نہ چاہوں ہرگز اپنے گھر نہ جاؤ پھر وہ مہمانوں کے طرف مڑی خواتین و حضرات چلیے ڈینر کے لئے چلیے یہ مہمان تو تمہارے حکم پر ضرور اس دعوت کا لطف اٹھائیں گے کہ پٹریشو بولا ہاں معزز خواتین و حضرات آپ جائیے چاہ کر دعوت کا لطف اٹھائیے لیکن میری بیوی ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی یہ میرا حکم مانے گی اور میرے ساتھ چلے گی کیترین اس وقت تو کچھ نہ سمجھ سکی پھر جب وہ صورتحال کو سمجھی تو اس نے اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار پٹریشو کے ساتھ اس کے گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے پایا وہ سفر بہت تکلیف دے تھا کیونکہ پٹریشو نے سفر کے لئے جو سڑک اختیار کی تھی وہ بہت خراب حالت میں تھی جب وہ ایک پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو ڈھلان پر سے اترتے اترتے کیترین کا گھوڑا پسل کا کیچڑ میں جا گی رہا اس کے ساتھ کیترین بھی کیچڑ میں جا گی رہی پٹریشو نے اس پر اپنی بیوی کی مدد کرنے کے بجائے اپنے نوکر کو یہ کہہ کر پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کی غلطی اور بے پروائی کی ویسے گھوڑا پسل گیا ہے کیترین خود ہی گرتی پرتی کیچڑ سے باہر نکلی اور اپنے خوان کے پاس آ کر اسے نوکر کو ماننے پیٹنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی اس جگہ ایک اچھا خاصا تماشا بن گیا پٹریشو شدید غصے کے عالم میں چیخنے چلانے اور نوکر کے ٹھکائی کرتا رہا اور کیترین اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی اور نوکر گڑ گڑا گڑ گڑا کر پٹریشو اسے رحم کی درخواست کر رہا تھا پھر جب یہ ہنگامہ فروع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں گھوڑے وہاں سے بھاگ چکے ہیں نوکر انہیں بڑی مشکل سے تلاش کر کے پکڑ کر لائیا اور پٹریشو اور کیترین ان پر سوار ہوگا کی طرف روانہ ہو گئے کیترین بہت تھکاوت محسوس کر رہی تھی اسے بھوک بھی زور کی لگ رہی تھی اس کے کپڑوں پر کیچڑ لگی ہوئی تھی وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر ان گندے کپڑوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی پیٹ بھر کر کھانا اور نرم بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہتی تھی وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ اس نے ایک پاگل آدمی سے شادی کی ہے اور اس آدمی سے شادی نے اس پر مسئیبتوں کے دروازے کھول دیئے تھے جب وہ پٹریشو کے گھر پہنچی تو اس کے تمام نوکر ان کے استقبال سے لے باہر نکل آئے انہیں دیکھتے ہی پٹریشو پوری طرح سے ڈاٹنے اور ان پر کرجنے برسنے لگا کیترین اسے خاموش کرنے کی کوشش کرنے لگی اور اسے سمجھانے لگی کہ اسے ملازموں کے ساتھ ایسے سخت رویہ نہیں روا رکھنا چاہیے بلکہ نرمی اور خوش اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے پھر ان کے سامنے کھانا چنا گیا پٹریشو ہر کھانے میں نقص نکالتا رہا اور بڑھ بڑھاتا رہا کوئی بھی سالن اچھا پکا ہوا نہ تھا ہر سالن یا تو جلا ہوا تھا یا بدمزہ پکا ہوا تھا کیترین کو کسی بھی سالن میں کوئی خرابی محسوس نہ ہو رہی تھی اس کے خیال میں تمام کھانے بہت مزہدار اور اندہ پکے ہوئے تھے اسے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی مگر پٹریشو نے اسے کوئی چیز نہ کھانے دی اس نے کہا کہ چونکہ تمام کھانے بہت خراب پکے ہوئے ہیں اس لئے ہرگز کھائے جانے کے لئے لائق نہ تھے اس لئے وہ انہیں ہرگز نہ کھاتے ورنہ بیمار پڑ جاتے اور اس نے کھانوں سے بھرے وہ سارے برطن فرش پر گراتی کیترین بہت بھوکی تھی اس صورتحال پر اسے رونا بھی آ رہا تھا لیکن پھر جب وہ سونے کے لئے اپنے کمرے میں پہنچی تو اسے وہاں آرام سے اپنے بستر پر لیٹنا بھی نصیب نہ ہو سکا پٹریشو اس خواب کا کہ ہر چیز میں برابر نقص نکالتا رہا اس نے کہا کہ اس کا بستر اس قابل نہیں کہ وہ اس پر سو سکیں اور یہ کہہ کر اس کے تمام پلنگ کی چادریں تکیں اس سب کھیج کر زمین پر دے مارے تمام رات وہ یوں ہی چیختا چلاتا اور بڑھ بڑھاتا رہا کہ بیچاری کیترین ذرا بھی نہ سو سکیں وہ یہ ہرگز نہ سمجھ سکی تھی کہ پٹریشو جو کچھ کر رہا ہے وہ محض اس کی ادھکاری ہے وہ اس طریقے سے اس کی غسیل مزاجی خودسری اور بدزبانی کے علاج کر رہا تھا اپنی وہ ان حرکات سے یہ جتانا چاہتا تھا کہ کسی بد دماغ جھگڑالو اور ہر دم لڑائی پر آمادہ رہنے اور بڑھ بڑھاتے رہنے والے شخص کے ساتھ کسی کا گزارہ کرنا کتنا مشکل کام ہے اس کا قیال تھا کہ جب وہ سب باتیں اچھی طرح سے سمجھ جائے گی تو اپنی تمام بری عادات ترک کر دے گی اور ایک اچھی قسمزاج ہمدر طبیعت کی مالک عورت بن جائے گی اگلے دن بھی پٹریچو کا یہی رہوائیہ رہا وہ اپنی بیوی سے تو بہت نرمی سے بات کرتا تھا لیکن باقی سب کے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آتا تھا اس دن بھی وہ تمام دن نوکروں کو ڈاٹتا اور ان پر نراز ہوتا رہا اور ہر چیز میں کیڑے اور نقص نکالتا رہا کیترین بھوک سے بے حال ہوئی جا رہی تھی اس نے ایک نوکر سے درخواست کی کہ وہ اس کے لئے کھانے کو کچھ لا دے مگر نوکر اپنے مالک سے اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے کچھ کھانے کو نہ لاکے دی اس نے کیا مجھ سے اس لئے شادی کی ہے کہ مجھے فاقوں سے مار ڈالے کیترین غصے سے بولی میرے باپ کے دروازے پر جو فقیر آتے ہیں انہیں بھی کھانا کے لائے بغیر نہیں جانے دیا جاتا اور میں جو کوئی فقیر نہیں ہوں یہاں ذرہ سے کھانے کے لئے ترس رہی ہوں یہاں مجھے آرام کی نین بھی نصیب نہیں ہوئی پیٹریشو تمام راہ چیختہ چھلاتا رہا ہے کیا اس طرح وہ مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اس وقت پیٹریشو بھنے ہوئے گوشت کی ایک پلیٹ لیا اترہا کیا کیا حال ہے تمہارا کیٹ دیکھو مجھے تمہارے آرام کا کتنا خیال ہے میں نے تمہارے لئے خود اپنے ہاتھ سے ایک گوشت بھونا ہے کیترین کچھ نہ بولی ہائیں یہ کیا بات ہے تم چپ کیوں ہو پیٹریشو حیرت سے بولا کیا تم یہ کھانا پسند نہیں کرتی اتنا کہہ کر اس نے نوکر کو حکم دیا کہ وہ اس پلیٹ کو واپس لے جائے نہیں نہیں کیترین ایک دم چلا اٹھی اسے مت واپس کرو یعنی تم میرا پکا ہوا سالن کھانا پسند کرو گی پیٹریشو بولا لیکن اسے کھانے سے پہلے تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہاں تمہارا بہت بہت شکریہ کیترین بولی وہ بھوکی شدت سے اپنے آپ کو کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی پیٹریشو نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی کیترین نے اس میں سے کھانے لگی لیکن اس سے قبل کہ وہ کھانا ختم کرتی پیٹریشو نے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اچھی طرح سے کھا چکی ہے اسے پلیٹ لے کر نوکر کے حوالے کر دی کہ اسے لے جائے اس کے بعد پیٹریشو نے ایک درزی کو بلوایا تاکہ کیترین اپنی پسند سے اس کے سلے ہوئے کپڑے خرید سکے درزی نے کیترین کو ایک ہیٹ دکھایا وہ بہت خوبصورت ہیٹ تھا مگر پیٹریشو نے فورا ہی اسے ناپسند کر ڈالا یہ کیسا ہیٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے جیسے کسی بچے کے سر کے لئے تیار کیا گیا ہو ذرا بڑا سا ہیٹ دکھاؤ مجھے بڑا ہیٹ نہیں چاہیے کیترین چلائی ایسے ہیٹ کا آج کل فیشن چلا ہوا ہے معزز گھرانوں کی تمام خواتین آج کل چھوٹے ہیٹ استعمال کرتی ہیں جب تم نرم مزاج بنو گی تب ہی تم ایسا ہیٹ استعمال کر سکو گی اس کے خوانے کا کیترین ایک دم ہی شلید غصے میں آگئی میں کوئی بچی تو نہیں ہوں تم آخر مجھ سے ایسے کیوں پیش آ رہے ہو جیسے میں ایک نادان سی بچی ہوں تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم میرے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ میں خوب سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے لئے کیا چیز پسند کرنی ہے اور کیا چیز نہ پسند کرنی چاہیے تمہیں میرے معاملات میں داخل دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو پیٹریشو بولا لیکن یہ ایک فضول سا ہیٹ ہے مجھے تم سے اسی لئے محبت ہے کہ تمہیں فضول سی چیزیں پسند نہیں ہیں محبت ہو یا نہ ہو مجھے یہ ہیٹ پسند آیا ہے اور میں اسے لے کر ہی رہوں گی کیترین تیز لہجے میں بولی لباس اٹھا کر اسے ادھر ادھر سے دیکھا کیا گھٹیا گھٹیا کس قدر بھونڈے انداز میں یہ صلح ہوا ہے میں کہتا ہوں اے درزی تم اسے کیا کہتے ہو تم نے کپڑے کو ایسی بری طرح سے کاٹا ہے کہ سارے لباس کا ہی ستیہ ناس ہو گیا ہے اس لباس سے زیادہ خوبصورت لباس میں نے آج تک نہیں دیکھا کیترین کہنے لگی میں تو ہر صورت میں اس کی تعریف ہی کروں گی لیکن پیٹریشو نے اس کی باتیں نہ سنی اور درزی سے کہا کہ وہ اس لباس کو وہاں سے لے جائے لیکن اس نے خفیہ طور پر نوکروں کو ہدایت کی کہ وہ اس ہیٹ اور لباس کو کیترین کے لیے رکھ دیں اور اس کی طرف سے درزی کو بل بھی ادا کر دیں لیکن اس نے کیترین سے کہا چلو کیٹ ہمیں تمہارے باپ کے گھر اب پٹے پرانے کپڑوں میں ہی جانا پڑے گا جو ہم نے اس وقت پہن رکھے ہیں پھر اس نے اپنے نوکروں کو گھوڑا لانے کی درخواست کی اور کہا کہ اس وقت سات بج رہے ہیں اور وہ کھانے کے وقت تک ببتستہ کے گھر پہنچ سکتے ہیں لیکن درحقیقت اس وقت سے پہر کے دو بج رہے تھے یہ بات کیترین نے اسے بتائی اور کہا ہم کھانے کے وقت کے خاصی دیر بعد وہاں پہنچیں گے تو میری ہر بات پر بحث کرنے لگ جاتی ہو پیٹریشیو خفی سے بولا بہت خوب آج ہم تمہارے باپ کے گھر جانا ملتوی کرتے ہیں لیکن جب کبھی میں نے چلنے کے لیے کہا ہم اسی وقت روانہ ہو جائیں گے کیترین خاموش ہو رہی اور اس سے کوئی بحث نہ کی اگلے دن وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے سفر پر چل کھڑے ہوئے کچھ دور تک سفر کرتے رہنے کے بعد انہوں نے گھوڑوں سے نیچے اتر کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا وہ صبح کا سوہانہ وقت تھا آسمان پر سورت چمک رہا تھا اور دور دور تک آسمان پر کوئی بادل بھی دکھائی نہ دے رہا تھا آج چاند کتنا تیز چمک رہا ہے چاند کیترین حیرت سے بولی یہ تو سورج ہے جو اتنی تیز چمک رہا ہے غلط یہ چاند ہی ہے جو اتنا تیز چمک رہا ہے پیٹریشو نے اسرار کیا بے وقوفی کی بات نہ کرو یہ سورج ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے کیترین کو بھی زد سوار ہو گئی تم خود بے وقوفی کی باتیں مت کرو کہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ چاند ہے جو اس وقت اتنی تیز روشنی دے رہا ہے جب تک تو میری یہ بات نہ مانو گی میں ہرگز تمہارے باپ کے گھر نہ جاؤں گا پیٹریشو بولا اس آدمی کو خوش کرنا میرے لئے ہمیشہ مشکل ہی رہے گا کیترین نے سوچا چلو اب ہم اپنا صور شروع کریں اس نے پیٹریشو سے کہا آسمان پر اس وقت چاند ہی چمک رہا ہے میری توبہ جو اب میں نے تمہارے ساتھ کبھی بحث کی کیا کہہ رہی ہو چاند بے وقوف عورت یہ تو سورج ہے جو اس وقت آسمان پر چمک رہا ہے پیٹریشو بولا مان لیا سورج ہی سہی کیترین زج ہو کر بولی تم اب جو کہو گے میں اسے مان لوں گی اسی وقت ایک بڑا آدمی لاتھی ٹیکتا ہوا اس جگہ آ گیا پیٹریشو نے جھک کر اسے تعظیم دی سب بخیر معزز خاتون پھر وہ کیترین کی طرف مڑا سج بتانا کیٹ تم نے کیا کبھی اتنی خوبصورت عورت دیکھی ہے اتنا کہتے ہوئے وہ اس بورے آدمی کی صاف و شفاف جلد سرخ و سفید رنگت و سفید بالوں کی تعریف کرنے لگا وہ اس نے کہا کہ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں چلو کیٹ تم اس خوبصورت خاتون کو پیار کرو اس کی خوبصورتی کی خاطر نے کیترین کو حکم لیا خوبصورت اور حسین نوجوان خاتون مجھے تم سے مل کر بہت مسرد ہوئی ہے کیترین نے اس بورے آدمی سے کہا تم کہاں جا رہی ہو تمہارا گھر کہاں ہے تمہارے والدین تم جیسے خوبصورت اور پیاری بیٹی پر یقیناً بڑے نازان رہتے ہوں گے بورا آدمی ان دنوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہوں پھر پیٹریشو درشتی سے بولا تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے کیٹ یہ تو ایک بورا آدمی ہے یہ نوجوان لڑکی نہیں جیسے کہ تم کہہ رہی ہو ماف کیجئے بڑے میاں کیترین بورے آدمی سے معذرت کرتے ہوئے بولی سورج کی دھوپ سیدھی میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی اسی لئے میں آپ کو ٹھیک طرح سے نہ دیکھ سکیں مہربانی فرما کہ میری ہماکت کو ماف کر دیجئے وہ بورا آدمی جس کا نام لسنشیو تو اس وقت پیڈوہ جا رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں شامل ہو گیا اس نے انہیں بتایا کہ وہ پیڈوہ میں اپنے بیٹے لسنشیو کے پاس جا رہا ہے جو کیترین کی خوبصورت بہن بیانکہ سے شادی کرنے والا تھا کیترین پیٹریشیو اور وہ بورا آدمی اس وقت پیڈوہ پہنچے جب بیانکہ کی شادی کی رسومات ادا ہو رہی تھی پیٹریشیو کو یہ دیکھا بہت مسررت ہوئی کہ وہاں اس کا دوست اور تینشیو بھی اپنی نئی دلن کے ساتھ موجود ہے پھر جب شادی کی دعوت اپنے اختتام کو پہنچی اور عورتیں کمرے سے نکل گئیں تو مردوں نے پیٹریشیو کو گھیڑ لیا اور اس سے جھگڑالو اور بدمزاج بیوی کے بارے میں مزاق کرنے لگے پبتستہ نے بھی افسوس برے لہجے میں پیٹریشیو سے کہا میں بھی یہی سوچتا ہوں پیٹریشیو کہ تم نے دنیا کی بدترین جھگڑالو عورت کو اپنے گلے ڈال لیا ہے نہیں ہرگز نہیں پیٹریشیو اچھی آواز میں بولا آئیے ہم اسے ثابت کریں ہم اسے ہر آدمی ایسا کرے کہ اپنے بیوی کو یہاں بلا بھیجے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہے لسینشیو اور ہرٹینشیو خوشی خوشی اس پر تیار ہوئے وہ نہیں یقین تا کہ ان کی نرم مزاج اور محبت کرنے والی بیوی ہیں ضرور سب کے سامنے اپنی اطاعت گزاری اور تابداری دکھائیں گی سب سے پہلے لسینشیو نے ایک نوکر سے اپنی بیوی بیانکہ کو اس کمرے میں بلا لانے کو کہا تھوڑی دیر بعد وہ ملازم اکیلا کمرے میں داخل ہوا اور بولا مالکن کہتی ہیں کہ وہ اس وقت مصروف ہیں اس لئے نہیں آسکتی یعنی وہ مصروف ہے اور یہ نہیں آسکتی یہ کیا جواب ہے پھر تیشیو کہکہ لگا کر بولا دوسرے لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ ابھی کسی کا مزاک نہ اڑائے اس کی باری بھی بہت جلد آنے ہی والی ہے اس کی بیوی یقیناً اسے سب سے زیادہ سخت اور قرارہ جواب بھیجے گی اب ہرتنشو نے نوکر سے اپنی بیوی کو بلا لانے کو کہا تھوڑی دیر بعد نوکر اکیلا کمرے میں داخل ہوا اور ہرتنشو سے بولا آپ کی بیگم کہتی ہیں کہ آپ مزاک کر رہے ہیں اس لئے نہیں آئیں گی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے پاس آ جائیں یہ تو اور بھی برا ہوا پر تیشیو بولا تم دونوں ہی کی بیویوں نے تمہارا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے بڑی نافرمان گستاخ بیویاں ہیں تمہاری پھر وہ بولا جاؤ جا کر میری بیوی سے کہو کہ وہ فوراں اس کمرے میں چلی آئے یہ میرا حکم ہے میں جانتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہوگا ہرتنشو بولا کیا ہوگا پیٹریشو نے پوچھا وہ ہرگز یہاں نہیں آئے گی ہرتنشو نے جواب دیا لیکن ابھی اس نے بمشکل اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ ببتستہ فرت حیرت سے چلا اٹھا ارے وہ دیکھو کیترین آ رہی ہے ببتستہ کے لئے مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ کیترین اس وقت نہ غصے میں دکھائی دی رہی تھی اور نہ بھرے موڈ میں کمرے میں آتے ہی وہ سیدھی اپنی خوابن کے پاس سلے گئے اور نرمی سے پوچھا کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے تمہیں مجھے کس لئے بلوایا ہے تمہاری بہن کہاں ہے اور ہرتنشو کی بیوی بیٹریشو نے پوچھا وہ آتشدان کے سامنے بیٹھے ایک گپے لگا رہی ہیں کیترین نے جواب دیا جاؤ ان دونوں کو یہاں لے آؤ پیٹریشو نے اس سے کہا کیترین چلی گئی عجیب بات ہے ہرتنشو حیرت سے چلایا ہاں واقعی عجیب ناقابلی یقین بات ہے ہرتنشو بولا میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں کر ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے امن پیٹریشو مسکراتے ہوئے بولا اور محبت اور ایک پرسکون زندگی یعنی اب ہم جو زندگی گزاریں گے وہ ہر طرح کی خوشی اور مصررتوں سے بھرپور ہوگی اگر تم تھوڑی دیر انتظار کرو تو میں کیترین کی فرما برداری کے اور بھی کئی مزارے تمہیں دکھاؤں گا اس وقت کیترین لسینشو اور تینشو کی بیویوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی پیٹریشو نے اس سے کہا کیترین تمہارا ہیٹ تمہیں سر پر کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا اسے اتار کر پھینک دو کیترین نے فوراں ہی ہیٹ اپنے سر سے اتار کر اسے دور پھینک دیا بے ہنکا اور تینشو کی بیویوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا او تو تم کتنی بے وقوف ہو وہ چلنائیں ہم تو اپنے خوابندوں کے ایسے احمقانہ حکموں کی کبھی تعمیل نہ کریں کیترین پیٹریشو نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا تو ان بے وقوف عورتوں کو بتاؤ کہ انہیں اپنے شہروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور یہ دیکھ کر سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیترین ان دونوں عورتوں کو بڑے اچھے دلائل کے ساتھ زہانت سے بھرپور انداز میں ان پر خوابندوں کے سلسلے میں آئد ہونے والے فرائس کے بارے میں سمجھانے لگی پیٹریشو بڑے غرور اور فخر سے اسے دیکھتا رہا اس نے ایک مونزور گھوڑی کو لگام ڈال دی ہے کمرے میں موجود لوگوں نے سرگوشی کی اس کے بعد کیترین کو کبھی کسی نے جھگڑا لو یا لڑا کا عورت نہیں کہا وہ اب ایک بدلی ہوئی عورت بن چکی تھی جب تک وہ زندہ رہی پیٹریشو کے لیے ایک بہت فرما بردار خدمت گزار محبت کرنے والی بیوی بنی رہی وہ بھی اس کی قدر کرتا رہا اور اس میں فخر و ناس کرتا رہا ختم شد